اور ان کو لوگ میڈیا بھی اس کا تذکرہ کر لیتی ہے ورنہ یقین جانئے کہ عام آدمی وہاں محفوظ نہیں اور قبائلی علاقوں میں قبیل اپنے علاقے اپنی سرزمین وہاں کے امن کا تحفظ کرنا جانتے ہیں لیکن مشکل یہ ہے کہ ان سے اسلحہ چھین دیا گیا اب وہ بے دست و پا کر دیئے گئے اور وہاں کا جو لوگوں کا اپنا ایک لشکر ہوتا تھا جس کو یہ چلویشتے کہتے تھے وہ بھی ختم کر دیا گیا تو دوسری طرف جو بندوق بردار لوگ ہیں وہ مکمل آزاد ہیں جب چاہیں علاقے میں آ جائیں جس علاقے پہ جا کے دعویٰ بول دیں جہاں آ کر وہ انسانی جانوں کے ساتھ کھیل لیں اس قسم کی جو ریاست کی طرف سے جو کمزوریاں ہیں اور جس کے نتیجے میں ایک بدنظبی وہاں پیدا ہو گئی ہے تو ظاہر ہے عام آدمی اس سے بہت پریشان ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ جو طاقتور ہیں وہ عقل سے آرہی ہیں اور جو عقل مند ہیں وہ طاقت سے آرہی ہیں اب یہ کیا اس کے کیا حل ہے اس پر ہماری اتھارٹیز کو ریاستی اداروں کو سوچنا ہوگا اور پبلک کو اپنے ساتھ شریک کر کے ان کی رائے لینے ہوگی اور ان کو تحفظ کے وہ سارا حق دینا ہوگا جو قبائلی لوگوں کا ہمیشہ رہا ہے میرا تعلق چونکہ جنوبی ازلا کے ساتھ ہے اور میں وہاں کی صورتحال کا براہ راست یعنی مشاہدہ کرتا ہوں دیرہ اسماعیل خان ٹانگ لکی مروت کرک وزیرستان دوسرا وزیرستان یہ ساری علاقے جو ہیں اب وہاں پر مسلح لوگوں کا راج ہے مقامی انتظامیہ ہو پولیس ہو اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی جو وہاں پر اتمنظری قبیلے کا درنہ ہے ان کی بھی اپنے علاقے میں اپنے تحفظ کے حوالے سے یعنی ایک ہے حقوق کا تحفظ ایک ہے جان کا تحفظ ان کو اس وقت جان کی تحفظ کی پڑی ہوئی ہے تو ان کو جان کا تحفظ بھی چاہیے اور ان کو حقوق کا تحفظ بھی چاہیے اس حوالے سے انشاءاللہ اسی ہفتے کے اندر اندر میں خود وزیراعظم سے انشاءاللہ ملاقات بھی کروں گا اور اس حوالے سے جو مجھے براہراس لوگوں کے طرف سے رپورٹس مل رہی ہیں اس پر سنجیدگی کے ساتھ غور کر کے علاقے کو امن دینے کیلئے سوچا جائے گا اس کے روٹس کیا ہیں روٹس کا تحفظ ہمارے جو قبائلی نوجوان ہیں جس نوجوان کو یہ امید دلائی گئی کہ انزمام ہوگا اور آپ سیٹل ایریا کے برابر کے لیول پہ آ جائیں گے آپ کی تعلیم آپ کا میار زندگی آپ مقابلے کی امتحان میں اس کے برابر آ جائیں گے صورتحال تو اس سے زیادہ خراب ہو گئی ہے اس وقت ہمارا جو قبائلی نوجوان ہے وہ سب سے زیادہ اپنے آنے والے مستقبل کے لیے مسترے پہنچے ہیں حالانکہ ہم تو اس وقت چیخ رہے تھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے لیکن ہر طرف سے ایکہ کر لیا گیا کہ بھئی یہ بہت ضروری ہے قبائلی جرگہ بیٹھا یہاں پر اور تقریبا پانچھے سال تک یہاں پر اس قبائلی جرگے کے اجلاس ہوتے رہے اور وہ ایک موقف دیتا رہا لیکن کسی میں حمد نہ ہوئی کہ وہ اس جرگے کی بھی بات سنو اسلام آباد میں کنونسن سنٹرل کے اندر تمام سیاسی پارٹیوں اور قائدین تمام مذہبی پارٹیاں قوم پرس جماعتیں ہر طرف سے لوگ اکٹھے کیے گئے اور انہوں نے ان سے ملاقات کیا اور اپنا موقف دیا بظاہر تو ایک قراضات بھی ان کے حق میں متفقت اور پتہ کی گئی لیکن اس کے باوجود پتہ نہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کی دماغ پر کیا سوار تھا کیا بدل اقوامی دباؤ تھا کونسی کوئی ایسی کوئی خوبصورت مستقبل کو نظر آ رہا تھا سو آج حقیقت یہ ہے کہ نہ وہاں پر انتظامیہ ہے نہ وہاں پر پولیس ہے نہ اس کی کوئی کارکردگی ہے نہ کوئی ترقیاتی کام ہے اور اگر ترقیاتی کام کیلئے پیسہ جاتا بھی ہے تو خاکم بدہم وہ بھتے کا شکار ہو جاتا ہے کیا ہوگا وہاں پر تو اس حوالے سے آج یہ جرگہ جو ہوا ہے اس میں اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے کہ گیس جو برامد ہوئی ہے اس میں پہلا حق وہاں کے عوام کا ہوگا اور یہ حق ان کا تسلیم کیا جاتا ہے اور انشاءاللہ اسی حوالے سے ہم یہاں سے سروے ٹیم بھی بھیج رہے ہیں اس سروے ٹیم کے اندر یہاں کے علاقے کے جو قبائلی زعامہ ہیں ان کے نمائندی بھی دو تین ہوں گے تاکہ ان کی موجودگی میں سروے کیا جائے اس کی پوری رپورٹ محکمے کو دی جائے پھر گورنمنٹ کو دی جائے اور اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ اس طرح کام صدر کر دیا جائے تو یہ کچھ گزارشات آج اس میٹنگ کے حوالے سے تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اگر کوئی قویسٹن ہو تو پھر آپ اگر کوئی قویسٹن ہو تو پھر آپ کے ساتھ شکایت ہے جی ہاں اس طرح بھی شکایت ہے موسیقی 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 دیکھئے یہ پاکستان کا ایک اوپن پولٹیکل ایڈیا ہے یہاں پر سب کچھ کہا جاتا ہے کہا جا سکتا ہے کہنے دیا جائے کوئی بابندی تو نہیں ہے جہاں تک آپ کے سوال کا پہلا حصہ ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر سے اس قسم کی باتیں آ رہی ہیں میرے خیال میں اس کو ہمیں ذرا تھوڑا سا سمجھ دینا چاہے آپ جو سوال کر رہے ہیں یہ شاید کل بھی کسی صحافی نے یہاں کیا دیکھئے میں نے کہا کہ جب سے حکومت بنی ہے یہ پی ڈی ایم کا پہلا اجلاس تھا تو ظاہر ہے کہ ایک رائے تھی حکومت میں آنے سے پہلے تو ہماری رائے بھی واضح تھی کہ پارلیمنٹ کے اندر سے یا اسمبلیوں کے اندر سے تبدیلیاں نہ لائی جائیں تحریک کے ذریعے اپنا عوامی پریشر بڑھایا جائے اسمبلی کے اندر سے اپنی قوت باہر لا کر اور نئے انتخابات کے لیے حالات کا دباؤ بڑھایا جائے یہ ایک رائے تھی ہماری بھی رائے تھی اسی رائے کا ذکر چار مہینے کے بعد جب پہلا اجلاس ہوا تو اس ابتدائی رائے کا تذکرہ میاں نواز شریف صاحب نے کر دیا تو کرنا کیا ہوا کہ آپ لوگوں نے لقب اڑا دیا اس بات کو اس میں تو کوئی اختلاف کی بات نہیں بات یہ ہے کہ جب آخری فیصلہ ہو رہا تھا جو میں اناؤنس کر رہا تھا تو اس آخری الفاظ کو تیہ کرنے بھی میاں نواز شریف صاحب زوم پر موجود تھے اور ان کے اتفاق کے رائے سے وہ بیان تیار ہوا اور اس بیان کو ہم نے پبلک کے سامنے رکھا تو اس میں کیا تھا اس میں تو یہی تھا کہ حکومت ٹرین پورا کرے گی الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے جو ایک چیز ایک دفعہ تیہ ہو جاتی ہے اب کسی کی ایک رائے اگر ایک وقت ہے تو اس نے دوستوں کے لیے چھوڑ دی تو مشہورے کا تو یہ برکت ہوتی ہے کہ آپ کی ایک رائے ہے آپ دیانت دارانتوں پر وہ رائے پیش کر دی اگر دوستوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا تو پھر جو اکثریت کے رائے ہوتے ہیں وہ قبول کی جاتی ہے تو اس قسم کی چیزوں کو اختلاف کا نام دینا اس قسم کی چیزوں کو یہ کہہ دینا کہ یہ تو ٹریپ ہو گئے ہیں اس قسم کی چیزوں کو یہ کہہ دینا کہ جی وہ تو اس کا بیانیہ چونکہ تباہ ہو چکا تھا دوبارہ اس کے بیانیے کو زندہ کرنا بابا یہ جو کچھ ہماری حکومت ہو رہا ہے یہ بھی اسی کے بیانیے کر دی جائے کچھ تھوڑا سادرہ اپنے اقلوں کو اقل سے بھی کام دینا چاہیے جس دلدل میں اس نے ہمیں پھسایا ہے اس سے نکلا آسان کام نہیں ہے ایسے ایسے معاہدے کی ہیں میں آپ کو پی ٹی آئی کے لوگوں کے ذمہ دار لوگوں کے وہ انٹریوز دکھا سکتا ہوں وہ تقریر دکھا سکتا ہوں کہ ہم نے تو ملک کو بیش دیا ہے ہم نے تو آئی ایم اف کو اپنا ملک جو ہے وہ گر بھی رکھ کے دے دیا ہے ہم گوٹھے لگا لیے ہیں ہم سے یہ ساری باتیں ان کی ہیں اور ان کے آخری دنوں کی ہیں اور میں یہ کہتا ہوں یہ ان کی باتیں ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس وقت ان سے حکومت نہ لی جاتی تو آج آپ کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا منصوبہ اس پہ چل رہا تھا معاشی لحاظ سے آپ کی معیشت کیلئے ہم ایک نئی بنیادیں تلاش کر رہے تھے پلرز تلاش کر رہے تھے کہ ہماری معیشت کی پلرز کیا ہونے چاہیے سو پرانے پلرز تو امریکہ ورڈ بینک وہ ساری چیزیں تھی اور ابھی بھی ہیں لیکن کیا آئندہ مستقبل کے لیے ہم نے اس کے لیے کوئی نئے پلرز تلاش کرنے ہے یا نہیں سو اس کے لیے پہلا قدم جو ہمارا تھا وہ چائنہ کی انویسمنٹ اور یہ سی پیک سی پیک سڑک کا نام نہیں ہے سی پیک ایک پیکج ہے جس میں سڑک بھی ہے جس میں ریلوے لائن بھی تھی جس کے اندر پاور سیکٹر میں بڑوتری بجلی کی پیداوار میں اضافہ پھر ظاہر ہے جب بجلی کی پیداوار میں اضافہ ہوگا اور یہاں صوبہ خیبر پرشتو خواہ میں آپ کی جو ٹرانسمیشن لائن ہے اس ٹرانسمیشن لائن میں صرف سترہ سو میگوار بجلی اٹھانے کی طاقت ہے تو اگر آپ کو نئے سنتی علاقے قائم کرنے ہیں اور اس کے ساتھ جو ایکنومک حبس ہیں وہ آپ نے بنانے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بجلی اور گیس بھی چاہیئے نا تو گیس کا منصوبہ اس کے ساتھ تھا بجلی کا منصوبہ اس کے ساتھ تھا اور اگر سترہ ہزار تک آپ دے لے جانا ہے بجلی کی خپت کو تو آپ کو ٹرانسمیشن لائن بھی تبدیل کرنے ہوگی تو جو نئے پیلرز ہم بنا رہے تھے اس پیلرز کو اس حکومت دکھرا دیا ہے اور وہ گوادر بندرگاہ جو ایشیا میں دوسرے نمبر کا سب سے گہرہ ترین بندرگاہ تھا جس سے ایران بھی ڈر رہا تھا چابہار خطر میں پڑ گیا بندر آباس خطر میں پڑ گیا دوبئی خطر میں پڑ گیا اور یہ سب سے زیادہ کامیاب بندرگاہ ہوتا تجارتی رحاظ سے تو اس کا بیڑا گھر کیا اور کل جو ابراج گروپ کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ کتنا پیسہ دیا گیا اس پہ جو آپ کے ابو زبی کے بادشاہوں نے پیسہ ڈالا ہے وہ اسی لئے ڈالا ہے کہ یہ ہر قیمت میں آئے سیپیک کو ڈبوئے اور آج وہ گہرترین سمندر اس وقت صرف گیارہ فوٹ کر رہ گیا ہے ریت میں آکر اس کو بھر دیا ملکی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اس وقت تو ملک یہی سے ٹوٹتی ہے نا سوویٹ یونین یہی سے ٹوٹ گیا نا یہ چیزیں ہیں کہ جس کی نزاکت کو جس کی حساسیت کو ہر آدمی کو سمجھنا چاہیے ہر پڑے لکیے کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے کس چیلنج کو قبول کیا ہمیں دکھ ہے کہ ہمارے بینکوں میں جب ہم نے کھنگالا آپ کو پتہ ہے کیا جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ جس وقت جانے سے پہلے کہہ رہے تھے پچیس ارب ڈالر ہمارا ریزارو میں پڑا ہوا ہے جو ہی حکومت بدلی ورحاملہ پتہ لگایا تو آٹھ ارب تھا سات اور آٹھ ارب کے ذریعان تھا اب آپ کے پاس جب ڈالر کے ذخیرے کم ہو جائیں گے تو جو چیز کم ہوتی ہے اس کی قیمت بڑھتی ہے بازار میں بھی کوئی چیز آپ خریدیں گے اور ناپید ہو جائے ٹماؤٹر ہے آلو ہے پیاز ہے ناپید ہو گیا تو قیمت بڑھیں گی نا اس کی اب ڈالر کی قیمت پاکستان میں بڑھ گئی اس چیز کو ہم نے کیسے کور کرنا ہے سارا فوکس اسی پہ ہے اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں آج کی پریس بریفنگ سے کہ منگل اور بدھ کو فائنانس ہو پیٹرولیم ہو یا جتنی بھی وہ ادارے جس کا ملکی معیشت سے تعلق ہے وہ پوری حکبران پارٹی کی جماعتوں کو بریفنگ دیں گے اور پھر پوری حکبران جماعتیں جو ہیں وہ اس بریفنگ کو سامنے رکھتے ہوئے معیشت کی استحکام کیلئے اگلے اخدامات کا فیضہ کریں تو اس کے لئے ہم اپیل کرتے ہیں جی کہ خواہ اس کا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے ہو چاہے ہمارے سرکاری ملازمین ہوں چاہے عام آدمی ہوں نوجوان ہے سب کو آج صرف ملک کے لئے سوچنا چاہیے ہم نے تو جناب ایک پارٹی کو دیکھا ہے لاکھوں کے اس کے آئی کیا کہتے ہیں وہ فیک آئیڈیز ہیں اور ایک جھوٹی خبر لگوا دیتے ہیں اور اس کی پیچھے جو ہے فیک لائکس جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں لوگ کہتے ہیں اوہ زبردست کم اس کی اتنے لائکس جوٹ فرغم اس کا سوشل میڈیا جوٹ وہ خود جوٹ اور جوٹ 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 تو ہٹلر کیا کہتا تھا کہ یا تو جوٹ اتنا بڑا بولو کہ لوگوں کو یقین ہو کہ اتنا بڑا جوٹ تو نہیں بولا جا سکتا یا وہ جوٹ اتنے تقرار کے ساتھ بولو کہ لوگ سمجھے کہ یا یہ بار بار ایک بات کر رہا ہے تو ظاہر کچھ تو ہوگا تو یہ وہی جو بین الاقوامی اصول ہے جوٹ کو دنیا سے منوانے کے لیے اس کا ٹھیک ٹھاک سبق ہمارے پی ٹی آئی نے پڑا ہوا ہے اور لوگوں کو پڑا رہے ہیں مگر مدرسہ جن منصوبوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ تو اس طرح لگر آ رہے ہیں کہ آپ ابھی حکومت پہ آئے ہیں اور آپ کو کمس کم پانچ سے زیاد ساتھ کی ضرورت ہے آپ کے پاس مختصر دورانیاں ہے اور اس دورانیاں میں جو وضایت صورت آئی ہے وہ درگ ہے تو آپ کے پاس مطلب کہ اب نہیں سمجھے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ بنگری میں پنس گئی ہے معاشی حالت اتنے مختصر عوضت میں صدانہ جو ہے وہ ناممکن نظر آ رہا ہے میری رائے ہے کہ ہم اس وقت سال سوہ سال کے لئے بیٹھی ہمیں طویل المدت منصوبوں کی بجائے طلیل المدت منصوبیں جو ہیں سامنے رکھنے چاہیں جس سے عام آدمی کا روزمرہ کا معاملہ وابستہ ہوتا ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں اگلی حکومت کا انتظار کرنا چاہیے اور پبلک کو یہ اعتماد کرنا چاہیے کہ جن لوگوں نے ہمارے ملکی معیشت کو ڈبویا ہے دوبارہ ہمیں اس پر اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں میں تو اپنے ملک کے ان شہریوں ان جوانوں سے ہمدردی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں اور بڑے شرح صدر کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دینا ملک کو تباہ کرنے میں حصہ دار بننا ہے اور اس کا کوئی دوسرہ مانا نہیں ہو سکتا ہے تو کیوں لوگ نے سمجھے جی اور ظاہر ہے کہ ملک کو پٹری پہ ڈالنا پھر اس کو آگے ترقی کی طرف لے جانا تو بہت ہم وقت ضائع کر چکے ہیں اور ہمیں اس خوارے سے آنے والے مستقبل میں ایک اچھے انتخابی نتائج کا انتظار کرنا صاحب یہ بتائے کہ ایک عام تاثر آیا جاتا ہے کہ پیپس پارٹی اور جیوی آئی نے مل کر دون لیکھو بہت زیادہ مشکلات سے روچار کیا ہوا ہے کیونکہ جو ذمہ ذمہ داری ان کے کند اوپا رکھ دی گئی ہے جنہا وہ حکومت چھوڑ سکتے اور چلا سکتے بات کیا کہ کوئی تاثر قائم کرنا کوئی تفسرہ کر لینا کسی بھی مجلس میں بیٹھ کر کوئی بات اس پر تو کوئی پابندی نہیں ہے لیکن ایسی صورتح حال نہیں ہے تفسروں کا آزاد ہی ہے لوگ حد قسم کی اسطیفے منظور کر لیے ہیں اور ان کا ریفرنس انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیج دیا ہے اور انہوں نے ان کو ڈی سیٹ کر دیا ہے تو وہاں زمنی الیکشن ہوگا اور زمنی الیکشن کے حوالے سے حکمران اتحاد نے اصولی طور پر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں جو امیدوار جس پارٹی کا رن راب تھا یعنی دوسرے نمبر پر تھا وہی ہمارا متفقہ امیدوار ہو تو اس پر بھی اتفاق ہو چکے نرمان جی بہت شکریہ